ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس میں خوشان دید جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 12 ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز رینج فنکشن ان ایکسل اور ہاو ٹو یوز مینیمم اور میکسیمم فنکشن ان ایکسل کہ آپ نے ایکسل میں رینج کے فرمولے کو رینج کے فنکشن کو کیسے استعمال کرنا ہے یا پھر مینیمم اور میکسیمم کو آپ نے کس طریقے سے ایکسل میں استعمال کرنا ہے تو دوستو آج کی جو کلاس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہم ایڈوانس لیول پر ایکسل کے اوپر آتے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا فیس بک پر پیش کمپیوٹر ٹریننگ بائے سر ارسلان کے نام سے ہے جنہوں نے لائک اور فالو نہیں کیا وہ اس کو فالو کریں تاکہ میری ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو باستانی مل سکے اور اسی طریقے سے میرا جو فیس یوٹیوب پہ جو چینل ہے سر ارسلان پی سی ٹپس کے نام پہ ہے آپ اس کو لائک اور سبکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور ہر نئی آنے والا کورس آپ لوگوں کو باستانی مل سکے تو دوستو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر 12 کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک تھا ہاو ٹو یوز رینج فنکشن ان ایکسل یعنی کہ منیمم اور میکسیمم فنکشن کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں کچھ جو ہے آپ کے سامنے ایک لی آؤٹ بنا لیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں تو سب سے پہلے ہم ایک لی آؤٹ کریٹ کرتے ہیں فرمی میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیریل نمبر یہاں پہ لکھتا ہوں نیم یہاں پہ لکھتا ہوں جنوری یہاں پہ فروری یہاں پہ مارچ یہاں پہ اپریل اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ مہینوں کے اوپر میں استعمال کروں گا اور میں ان کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں بولڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آسانی سے نظر آئے اچھا تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں زیادہ بولڈ کر دیا میں نے اچھا اب میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا زوم کم کر دیتا ہوں اچھا اب میں نے یہاں سے لے کر ان کو بریکٹ میں لے لیا اور ایک ایک کولم کو علیدہ سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر آ کر اس کو مرچ کر دیتا ہوں اور اپنی جو میرا ورک ہے اس کا میں نام لکھ لیتا ہوں فوجیمپل میری پروڈکٹ ہے سن سلک شیمپو ٹھیک ہے جی میں اس فرمولے کے اوپر آپ کو استعمال کر کے دکھاؤں گا میں اس کو یلو کلر کر کے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یا پھر میں بلیک کلر کر دیتا ہوں بلو نہیں بلو اچھا نہیں لگ رہا میں اس کے اوپر پنک کلر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے مور کلرز میں آنے کے بعد میں یہاں سے پنک کلر لے دیتا ہوں یہ اور اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے دوستہ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک دو کم سے کم چھے سے سات بندوں کا ڈائٹا بناتا ہوں یہ میں نے کتنے دس بندوں کا ڈائٹا بنا دیا اچھا اب میں ان کے نام لکھوں گا تو آج میں صرف ان لوگوں کے نام اپنے پروجیکٹ میں استعمال کروں گا جن کے پروجیکٹ مجھے آؤٹسٹینڈنگ مل رہے ہیں جیس سب سے پہلے کلسوم خان سیکنڈ نمبر پہ جیسمن عمر تھرڈ نمبر پہ سمرہ خان فورت پہ رباب ففت پہ قول سکس پہ افاق صدیق سیونت پہ علیزہ ریاز ایٹ پہ عمر گندل نائن پہ احمد رزا اور ٹین پہ اسمان علی اچھا جی اب ہم نے ان دس بندوں کا ایک لیاؤٹ بنا لیا جس پہ ہم نے کام کر رہے ہیں اب یہ دس بندے کیا کر رہے ہیں یہ دس بندے دو ہیں وہ شیمپو کو سیل کر رہے ہیں ان کی اچھا اب سب سے پہلے میں ان کی امانٹس لکھتا ہوں جیسے کہ کلسوم خان نے جو سنسلک شیمپو ہے اس کمپنی کا جو یہ شیمپو ہے اس نے سیل کی چھے سو روپے اس نے پانچ سو روپے اس نے دو سو روپے اس کی چار سو اس کی آٹھ سو ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جیسمن نے سیل کی پانچ سو دو سو سو پچاس چار سو پچاس ٹھیک ہے سمرہ خان نے جو سیل کی وہ پانچ سو پانچ سو سوری پانچ سو سات سو آٹھ سو نو سو اس کے لئے رباب نے جو سیل کی پچیس سو اٹھائیس سو انیس سو اٹھارہ سو چار سو پچاس اور یہاں پہ سے سیل کی ٹو فیفٹی ون فیفٹی سیون فیفٹی تھری فیفٹی اور فور فیفٹی اسی طریقے سے وہ فاک نے جو سیل کی وہ کی فیفٹی فائف ہنڈرڈ تھائٹی فائف ہنڈرڈ تھائٹی فور ہنڈرڈ تھائٹی نائن ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ ٹھیک ہے اسی طریقے سے علیدہ نے جو سیل کی وہ چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو اور بارہ سو اسی طریقے سے عمر نے جو سیل کی وہ کی تین ہزار بتی بتیس سو پینتہلیس سو سات آزار نو آزار احمد نے جو سیل کی وہ کی ٹو ہنڈرڈ ہنڈرڈ تھری فیفٹی فور فیفٹی اور سیون ہنڈرڈ اسی طریقے سے عثمان نے جو سیل کی وہ کی پہنچے دار سات سو بائیس سو اکیس سو گیارہ سو اور سترہ سو تو دوستو سب سے پہلے تو ہم نے وہ ڈیٹا بنا لیا جتنی جتنی لوگوں نے سیل کی ہر مہینے کی فور زیمپل کلسوم نے سنسلک شیمپو کی جنوری کے مہینے میں سیل کی چھ سو رپیہ فروری میں کی پانچ سو مارچ میں کی دو سو اپریل میں کی چار سو اور مئی میں کی آپ نے کتنی آٹھ سو رپیہ تو سب سے پہلے ہم ان کی ٹوٹل سیل نکال لیتے ہیں کہ ٹوٹل سیل ان لوگوں نے کتنی کی اس کے بعد ہم رینج کا فارمولا منیمم اور میکسیمم کے ساتھ نکالتے ہیں اب میں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ان کی ٹوٹل سیل نکال لی کہ ان کی ٹوٹل سیل کتنی ہے اچھا میں اس کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بورڈرز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب دوستو معلوم کریں گے ہم ہم نے جو رینج معلوم کرنی ہے رینج میں ہم نے دو چیزوں کو معلوم کرنا ہے کہ اس کی منیمم اس کی جو منیمم ہے اس کی منیمم سیل کتنی ہے یعنی کہ کم سے کم سیل اس نے کتنی کی ہے ابھی تک اور میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا سکو اور اسی طریقے سے ہم اس کی میکسیمم سیل کو معلوم کریں گے کہ اس کی جو میکسیمم سیل ہے میکسیمم اچھا منیمم سیل اور میکسیمم سیل جو ہوتی یہ دونوں آپ رینج کے فنکشن سے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں دونوں کو علیدہ علیدہ سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر سمجھ آئے فوزیمپل میں یہاں پہ کلر ان دونوں کا یہ ایک سیم ہی رکھ دیتا ہوں اچھا یہاں اس کو بولڈ اس کو بھی بولڈ یہ میں آپ لوگ کے سامنے جو بار بار بولڈ کرتا ہوں یا ہائی لائٹ کرتا ہوں یا آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ ایم ایس ایکسل کے اوپر آپ کی پروپر پیکٹس ہو جائے اور تاکہ آپ لوگوں کو جتنا کام آسانی کیونکہ اکثر اوقات پیکٹس لوگ نہیں کرتے اچھا میں اس کو کر کے سنٹرلائز کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے آجا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کلسوم خان نے منیمم سیل کتنی کی اور میکسیمم سیل کتنی کی ایک دو تین چار پانچ پانچ مہینوں میں منیمم سیل کتنی کی اور میکسیمم سیل کتنی کی تو اس کا سمپل سا فارمولہ ہے آپ اس ایوکل ٹو لگائیں گے اور سب سے پہلے لکھیں گے منیمم ایم منیمم این ایم منی ایم 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 پھر آپ بریکٹ لگائیں گے اور کہاں سے آپ نے معلوم کرنا ہے جنوری سے تو جنوری کا جو کولم ہے وہ ہے ایف اور رو نمبر فائیف کیا چیز ہے ایف فائیف یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیلیکٹ ہو جائے گا ایف فائیف سے لے کر آپ نے کہاں تک معلوم کرنا ہے جے فائیف تک یہ آپ کا جے کولم آیا جے اور یہ فائیف اب میں کیا لکھوں گا ڈبل ڈاٹ جے فائیف تو وہ جی منیمم سیل جو ہے وہ آپ کو نکال کے دیکھیں میں جیسے انٹرم آروں گا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس بندے نے پورے پانچ مہینوں میں ایک دو تین چار پانچ مہینوں میں جو منیمم سیل کی وہ دو سو روپے کی اور جو میکسیمم سیل ہے وہ معلوم کرنی ہے تو آپ نے کیسے معلوم کرنی ہے اس ایکل ٹو سب سے پہلے ایم اے ایکس لکھیں گے میکسیمم معلوم کرنے کے لیے ایم اے ایکس میکسیمم لکھا آپ نے پھر آپ نے سمال بریکٹ لگایا اور وہی چیز جنوری سے لے کر مائی تک آپ نے سلیک کر کے شفٹ کے ساتھ بریکٹ کو بند کر دیا اور شفٹ کے ساتھ بریکٹ کو بند کر دیا اور جیسے آپ انٹر ماریں گے تو آپ کے پاس میکسیمم سیل جو ہے وہ نکل آئے گی تو اب ہم نے رینج کو رینج کیا ہوتی ہے بسیکلی رینج کس چیز کو کہتے ہیں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں رینج کو رینج ہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کو سلیک کرنا رینج کہلاتا ہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک سلیک کرنا رینج ہوتی ہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک سلیک کرنا رینج ہوتی ہے یا اس کو یہاں سے یہاں تک رینج یہاں سے یہاں تک سلیک کرنا رینج کلاتا ہے یہ رینج کا مطلب ہوتا ہے آپننگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ فور ازیمپل یہ آپ کا آپننگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے تو اس کو رینج کہیں گے یعنی کہ دو ویلیوں کے درمیان کا جو سفر ہے سٹارٹ سے لے کر انڈ تک کا جو سفر ہے دو ویلیوں کا اس کو رینج کہتے ہیں ان ایکسل کے اندر تو دوستو آپ کے سامنے آئی سب سے پہلے کیا چیز منیمم سیل اور میکسیمم سیل یعنی کہ کلسوم خان نے جو سیل کی وہ میکسیمم یعنی کہ کم سے کم سیل اس کی پانچ مہینوں میں دو سو روپے ہوئی اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو اس کی سیل ہے وہ کتنی ہوئی آٹھ سو روپے اب میں دوبارہ سے ایک بار آپ لوگوں کو فارمولہ لگا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہ آسانی طور پر سمجھ آئے میں is equal to کروں گا minimum کے لئے min لکھوں گا minimum shift کے ساتھ small bracket janvary سے معلوم کرنا ہے janvary سے لے کر may تک میں select کر لوں گا اور یہاں پر control shift کے ساتھ small bracket کو close کر دوں گا enter تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum sale اس کی 50 ہے اور maximum sale معلوم کرنی تو is equal to max x maximum shift کے ساتھ bracket open اور یہاں سے select کروں گا ایک غصی column کو کہ اس میں سے maximum sale مجھے نکال لی ہے تو enter shift کے ساتھ bracket بانگو اور enter تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی minimum sale بھی نکل آئی اور آپ کی maximum sale بھی نکل آئی دونوں چیزیں آپ نے نکال لی ہے for example ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہیں دیکھیں صاحب جنوری میں 600 کے sale ہوئی فروری میں 500 کی مارچ میں 200 کی اپریل میں 400 کی اور مئی میں 800 کی تو maximum ذرا چیک کریں یہاں پہ کتنی ہیں 800 تو یہ دیکھیں جس نے 800 نکال کے دے دی اس کی maximum کتنی ہے 500 یہاں پہ 500 200 150 تو یہی ہے تو دیکھیں اس نے automatic یہاں سے آپ کو maximum sale جو ہے وہ نکال کر دے دی کہ ابھی تک اس نے maximum sale کتنی کی اور اس نے minimum sale ابھی تک ان کی کتنی ہوئی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کو یہاں سے پکڑ کے یہاں تک میں نیچے تک drag کر دیتا ہوں تو ہر بندے کی آپ کے پاس minimum sale بھی آ جائے گی اور ہر بندے کی آپ کے پاس maximum sale بھی آ جائے گی تو جیسے کہ افاق صدیق کی minimum جو sale تھی وہ 2300 روپے تھی اور جو maximum sale تھی وہ آپ کی 5000500 روپے تھی اسی طریقے سے عمر گندل کی 3000 تھی minimum اور maximum 9000 روپے جو sale تھی وہ کتنی ہوئی آپ لوگوں کی maximum sale 9000 روپے اچھا اب فرقیمپل ہم یہاں پر ان کی average بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی average sale جیسے کہ last formula میں ہم نے پڑا تھا کہ average کے formula کو ہم نے کیسے calculate کرنا ہے تو ان کی average sale کتنی ہے ہم وہ بھی نکال لیتے ہیں جو کہ simple سا formula تھا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اب میں ان کو centralize کرتا ہوں اور اس کو بھی یہاں بھی کر لیتا ہوں اور اس کو border highlight کر دیتا ہوں اب average sale کے لیے simple آپ لگائیں گے is equal to a v e r a g average bracket کو بند کیا کہاں سے جی january سے لے کر ماہی تک bracket close average sale نکال آئی پانچ سورپیا ٹھیک ہے جی کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ sale ایک دن کی کتنی ہے پانچ سورپیا average sale نکال آئی average sale سے مراد ہوتا ہے کہ جتنے بھی دن آپ کی sales ہوتی ہیں اس کو average ملتا ہوں ہم نے average last class جو ہے ہماری ایک دو classes ہو چکی جس میں average کو ہم نے proper طور پر ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہو تو آپ وہ lecture دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کی average sale بھی نکال لیتا ہوں جیسے اس کی average sale 500 ہے اس کی average 200 بنتی ہے اس کی average 280 اس کی average 1890 اس کی 390 اس کی 3720 اس کی 840 اس کی 560 اس کی 360 اور اس کی 2560 روپے average sale بنتی ہے پر منت کی تو دوستو ایک تو ہم نے نکالا کس طریقے سے یہاں پر ہم نے نکال لیا ایک ایک بندے کی average sale ہم نے نکال لی کہ پر بندے کی average sale minimum اور maximum کتنی اور average اب میں چاہتا ہوں کہ میں پر منت کی نکال لوں جنوری کی جو minimum sale کتنی ہوئی سارے بندوں کی ملا کر فروری میں maximum sale کتنی ہے ٹھیک ہے minimum کتنی ہے maximum کتنی ہے اور january اور فروری یا marge ہمارے پاس کیا کیا آرہی ہے تو اب یہ جو میں یہ جو لاؤن ہے میں یہاں پہ بھی معلوم کر سکتا ہوں لیکن میں اس کے down میں معلوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آسکے تو اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلے c یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جیسے کہ minimum sale یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں maximum sale اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں average sale ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو کیا کیا یہاں پہ لانے کے بعد all میں اور اس کو کلرائز کر دیتے ہیں اور اس کے border کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک دو تین ہم نے بولڈ کر دیا اب دوستو minimum sale آپ نے یہاں سے معلوم کرنی ہے جنوری کے مہینے کی تو آپ لوگ کے پاس simple سا فارمولا ہے جیسے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں simple سا فارمولا کیا ہے is equal to minimum ٹھیک ہے آپ نے minimum sale معلوم کرنی minimum bracket لگائیں گے اب کہاں سے جنوری جنوری والا کو کولم کیا پہلا f f f کولم نمبر f اور رو نمبر 5 کہ لیکن f 5 آپ دیکھ سکتے کولم سلیکٹ ہو گیا یہاں سے لے کر یہاں تک معلوم کرنی ہے اسمان علی تک ہمارے پاس ہو گیا f 14 اور جی آپ نے کیا کرنا ہے بریکٹ بند اور انٹر تو آپ کی minimum sale نکل آئی ایک مہینے میں آپ کی جنوری کے مہینے کے اندر 200 روی کی minimum sale ہے اور اسی طریقے سے جب آپ نے maximum سیل معلوم کرنی ہے تو میں اس ایک لکھوں گا م اے ایک سیل کتنی گئی سمال بریکٹ پورا یہاں سے سیلیک کیا یہاں تک بریکٹ کلوز اور انٹر تو maximum سیل جی 5700 روپے یہاں پر کلسوم کی کتنی سیل تھی مکسیم 800 روپے جنوری کی مہینے لیکن جو maximum سیل آئی ان 10 بندوں کی ملا کر وہ 5700 روپے دی اسی طریقے سے دیکھیں جنوری کے مہینے میں 200 روپے ہوئی maximum سیل جنوری کے مہینے میں 5700 روپے اور ایوریج سیل کتنی ہوئی 10 بندوں کی ملا کر ای وی ای آر جی ای ایوریج سیل ان کی بن جاتی ہے تو دوستو یہ تھا سیمپل سا minimum maximum اور ان کو average نکالنے کے لئے اب میں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں تک لے آنگا تو آپ کے سامنے سب کی average minimum maximum سیل سب کی آ جائے گی کہ minimum کتنی تھی maximum کتنی تھی تو یہ دیکھیں جنوری کے مہینے میں minimum 200 فروری میں minimum 100 مارچ میں minimum 100 اپریل میں منیمم 50 آگے یہ 50 کیوں آئی کیونکہ یہ دیکھیں منیمم سیل 50 آ رہی ہے سب سے کم جو سیل ہے وہ 50 ہے اور سب سے زیادہ جو سیل ہے یہ سات ہزار سب سے زیادہ ہے اس کولم کے اندر یہ منیمم 7000 مائی میں منیمم 450 میکسیمم 9000 روپے سیل ہوئی مائی کے اندر اور جو ایوریج بنی وہ کتنی بنی 1795 روپے تو دوستو یہ تو تھا سیمپل سا ایک آپ کو فارمولا جس میں اپنے رینج کو استعمال کرتے ہوئے منیمم کو بھی نکال لیا اور آپ نے میکسیمم کو بھی نکال لیا اور آپ نے ایوریج بھی نکال لی ایوریج کے فارمولا کو دوبارہ سے استعمال کر دکھا دیا اب میں آپ کو دوبارہ سے اس پوری چیز کو ایک بار دوبارہ سے استعمال کر دکھاتا ہوں ایک شارٹ وے کے اندر یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس کالج ہے میں یہ پہ دکھاتا ہوں جی میرا کالج ہے پنجاب کالج ٹھیک ہے جی پنجاب کالج میں بچوں کے ایڈمیشن ایک جنرل سی وے آپ کو دے رہا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے اب میں یہ پر کلیر اور یہ پر اس کا کلر یہ پنجاب کالج میں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ بندوں کا میں کرائٹیریا بناتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اچھا میں ان کو کیا کر دیتا ہوں یہ ایسے تاکہ ایک پر پر فورمیٹ بن جائے پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی نیم میں ان تین کالم کو مرش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ ایک کا نام لکھ لیتا ہوں جی سمرہ خان دوسری کا نام لکھ لیتا ہوں میں افاق افاق صدیق تیسری کا نام میں لکھ لیتا ہوں کل سوم خان چوتھی کا نام میں لکھ لیتا ہوں جیس مین عمر اور پانچویں کا نام میں لکھ لیتا ہوں کول ٹھیک ہے جی اب یہ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ تھے ٹھیک ہے جی انہوں نے پنجاب کالج میں داخلہ لیا اور ان کی جو دیٹ تھی کس دیٹ میں داخلہ ہوا یہ فارمیٹ جان بوچ کے میں بناتا ہوں بار بار تا کہ آپ لوگوں کو فارمیٹ بنانے میں آسانی دیں اور آپ لوگ کو آئی ڈی آز مل سکیں کہ فارمیٹ آپ نے کیسے بنانے اب جیسے پجاب پالج میں ایڈمیشن ہوا کس کا افاق کا افاق ایڈمیشن 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 پچیس ہزار روپے کلسوم ایڈمیشن ڈیٹ میں لکھ دی ڈیٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تا کہ ڈیٹ اچھا جی اب ڈیٹ اس نے کس ڈیٹ کو جمع کر ہے یہاں سے مرج سینٹر کر اس کو نیچے تک کروں گا تو نیچے اور مرج نیچے آجا اس کی ڈیٹ نو دو ہزار انیس کو ہوا یہ میں لکھ دیتا ہوں جی اٹھائیس نو دو ہزار انیس کو ہوا اب میں اس کو دوبارہ سے صحیح فارمز کے اندر لکھ دیتا ہوں تو دوستو اب میں یہاں پہ معلوم کرتا ہوں اپنے منیمم اور میکسیمم فارمولے کو لگا کر فر کہ منیمم پیکج کتنا ہے اور میکسیمم پیکج کتنا ہے پنجاب کالج کے اندر اچھا اب ہم نے منیمم اور میکسیمم کا پیکج نکال ہے کہ ہمارا منیمم پیکج کتنا آگیا اور میکسیمم پیکج کتنا آگیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر فنکشن کو استعمال کروں گا دیکھیں جی اس ایکل تو اس ایکل تو کے بعد میں نے کیا چیز استعمال کرنی ہے منیمم معلوم کریں منیمم بریکٹ ان ساروں کو سلیک کر لینا ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے فورج آپ کے بس دو ہزار پانچ ہزار ایڈمیشن آجاتا ہے یا چھے ہزار ایڈمیشن ہے یا سات ہزار انٹری تو آپ ایک ایک اکھو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ فارمولے سے لگائیں گے دو دو منڈ میں نکر آیا ہے بھائی یہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے یہ سب سے بڑی ویلیو ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ سب سے کم جو میکسیمم پیکج ایک بچے کا وہ پچیس ہزار روپیہ ہے مینیمم پیکج کتنا ہے دو ہزار میکسیمم پیکج کتنا ہے پچیس ہزار توٹل نمبر آف سٹوڈنٹ کتنے تھے ہمارے پاس پانچ زیورو پانچ ایڈمیشن ہمارے پاس ہوئے اور ان پانچ سٹوڈنٹ کی ایوریج کتنی بنی ایوریج ایوریج مطلب ایوریج پیکج کیا بنا کہ ایک بجیس سارا مونٹ ملا کر ایک بچے کے ایوریج کیا بنتی ہے پیکج کی تو سمپل سی بات ہے آپ نے پانچ کے ایوریج کا فرمولہ لگا دینا ہے تو آپ کی ایوریج بھی نکل آئے گی میں جب کے ایک بچے کے اوپر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان فرمولہ اور بہت ہی کام کی چیز ہے ان ایم ایس ایکسل کے اندر دوستو یہ جو ساری چیزیں آگے چل کے آپ لوگوں استعمال کرنی بڑیں گی اور یہ ساری چیزیں آپ کی مکس ہو جائیں گی ایک ایک چیز پر آپ نے دھیان دینا ہے ایک ایک چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ بہت سانی لوگوں کو سکھا بھی سکیں تیچ بھی کر سکیں اور اپنے کام میں آپ استعمال بھی لا سکیں تو دوستو سب سے پہرہ میں نے آج کے پروجیکٹس میں جن سٹوڈنٹس کا نام لیا آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ میری کلاس کو پر فالو کر رہے ہیں دوسری بات آپ لوگ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں تاکہ ایسے لوگ دیکھ سکیں جو فی پی نہیں کر سکتے آپ لوگ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ فیس بک پر جب کوئی پوسٹ آیا کرے تو شیئر کر دیا کریں جب ویڈس آپ لوگ کو ملا کرے تو شیئر کر دیا کریں تو اب آپ لوگ کا پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ لوگ نے کسی بھی فارمیٹ کے اوپر مجھے منیمم اور میکسیمم کا جو فارمولہ ہے یہ اپنے مجھے استعمال کر کے دکھانا ہے تو دوستو جو ہماری آج کی کلاس تھی کلاس سمبر ٹویلو یہ یہی پہ اختتام ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں حاضر ہوں اللہ حافظ